ہم موڈ فریس میں ای کامرس کا ویف سیٹ کس طرح بناتے ہیں اسپیشلی ای کامرس کا ٹمپلیٹ کو کس طرح انفورٹ کرتے ہیں وہ بھی کانٹینٹ کے ساتھ تو چلو شروع کرتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک ٹمپلیٹ ہے ای کامرس کا ہم اس ٹمپلیٹ کو انفورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پاس وارڈ فیش کا ڈیش بورڈ ہے سب سے پہلے ہم تیم کو انسٹارٹ کریں گے تو اپیرنس میں تیم میں جائیں گے اور تیم جو ہم انسٹارٹ کریں گے وہ ہے آسٹرا تیم سب سے پہلے جو بائی ڈیفارٹ تیم ہے اس کا لکھ دیکھتے ہیں اس کا فرنٹ اینٹ یہ ہے اب ہم ایک نیو تیم کو ایٹ کریں گے اور ساچ میں آسٹرا لکھیں گے تو یہاں سے آسٹرا تیم کو انسٹارٹ کریں گے انسٹارٹ پر کلک کریں گے اب یہ آسٹرا تیم انسٹارٹ ہو رہا ہے اب یہ انسٹارٹ ہو گیا انسٹارٹ ہونے کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ ہمارا فرنٹ اینٹ کس طرح دکائی دیتا ہے تو ہمارا فرنٹ اینٹ ابھی اس طرح کا ہے اب ہم جائیں گے پلگنگ میں اور ایک کو پلگنگ سٹارٹر کو انسٹارٹ کریں گے سا سا بھی اسٹارٹر ٹمپلیٹ آگیا ہے اس کو ہم انسٹارٹ ناو پر کلکیں گے یہ بھی انسٹارٹ ہو رہا ہے انسٹارٹ ہونے کے بعد ہم اس کو ایکٹیویٹ کریں گے اب ہم اپیرنس ان سٹارٹر ٹمپلیٹ پر جائیں گے یہ مارے پاس ٹمپلیٹ آگیا ہے اس میں آل بزنس آدھر تو ہم ایک کامرس پر کلک کریں گے یہ مارے پاس ایک کامرس کا ٹمپلیٹ ہے اس کے علاوہ ہم آسٹر اپشن پر جائیں اپیرنس میں تو اس سے بھی ہم ٹمپلیٹ کو انسٹرٹ کریں گے امپورٹ کریں گے تو آسٹر اپشن میں ہم جائیں گے سی لائبریری سی لائبریری پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس یہ وینڈو آگیا ہے اس سے ہم ایک کامرس کی اپشن کو سلٹ کریں گے یہاں سے ہم یہ اس آلت ٹیم کو امپورٹ کریں گے امپورٹ کمپلیٹ سائٹ پر کلک کریں گے سکیپ امپورٹ امپورٹ پر کلک کریں گے ہمارا جو کانٹینٹ ہے ٹمپلیٹ ہے ابھی وہ امپورٹ ہو رہا ہے امپورٹ ہونے کے بعد اگر ہم اس کا فرنٹ ایم ٹیکنگ ہے تو اس طرح دیکھ رہی دے گا ہم سٹور بھی کلک کرتے ہیں تو سٹور اس طرح ہو جائے گا اگر ہم اس جینز کو ایڈ ٹو کٹ کرتے ہیں تو ہمارا کٹ میں یہ ایڈ ہو جائے گا ویٹ کا ویو کٹ کرتے ہیں تو ہمارا کٹ ویو ہو جائے گا اب ہم ڈیش بورٹ پہتے ہیں اور یہاں سے وہ کامرس میں فرادک پہتے ہیں یہاں سے ہم فرادک کو نیو فرادک کو ایڈ کریں گے دوسر سے پہلے پرادک نیم دیتے ہیں یہاں پر اس کا ڈسکرپشن دیں گے اب پورا ڈسکرپشن یہاں پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے پر لکھیں گے اگر اس پرادک پر آپ سیل لگانا چاہتے ہیں تو شیڈول کی ذریعہ وہ بھی دے سکتے ہیں سیل پرائس لکھیں گے اور اس کا شیڈول جتنا وقت ہم دے سکتے ہیں جنہیں دن مہینے وہ اس میں آپ کو انڈر کر سکتے ہیں یہاں سے پرادک ایمیج کو سلیکٹ کرتے ہیں سیل پر لکھیں گے سیل پر لکھیں گے یہاں پر لکھیں گے سیل پر لکھیں گے اب ہم اس کو پبلش کریں گے تو پبلش پر کلک کریں گے ہم اب پرانچن پر دیکھتے ہیں کہ ہمارا پرادک ایڑ ہو گیا جائے نہیں تو یہ ہمارا پرادک ایڑ ہو گیا تو یہ ہمارا پرادک ایڑ ہو گیا اب پھر پرادک میں آتے ہیں اور جو بائی ٹی فارڈ پرادک ہیں آپ اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو ڈڈ پرادک پر کلک کریں گے اور یہاں سے جس پرادک کو آپ ڈیلیٹ کریں گے تو اس کو ٹک مارک ٹک کریں گے اور بات میں اسے ایکشن کے ذریعے ڈیلیٹ کریں گے ایکشن موڈ ٹو تریش ان اپلائی تو یہ ہمارے پاس ہو ڈیلیٹ ہو جائے گا اور اب ہم اپنی پرادک کو نیو ایڑ سے کر سکتے ہیں ایڑ کر سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی